نمسکر دوستوں کہتے ہیں پرمات مانے بند ہاتھوں میں کیا دے کے بھیجا ہے کیا آپ کو مان سامان دینے کے لیے کیا آپ کو پرتشتہ دینے کے لیے کیا آپ کو یہ کی پرابطی دینے کے لیے بھیجا ہے آپ بند مٹھی کو کیسے کھولتے ہیں اپنے سکھر کے دروازے کو کیسے کھولتے ہیں وہ ہماری سوج ریکھا بتاتی ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے ماتھم سے آپ کو ایک نئی اور روچک چھنکاری ملے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے گرپیہ چینل کو سبکرائب آؤس کر لیں اور یہ بھی سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک آؤس کر لیں آئیے اپنے ہاتھ کی تیر مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری جیون ریکھا کہتے ہیں نا جیون کی ساری ایکٹیبیٹی ساری گھٹنائیں ہماری جیون ریکھا بتاتی ہیں اور اسی پرکار سے ہماری مستق ریکھا ہماری مستق ریکھا ہمارے من کے بیچاروں میں ہمارے من کی گہرہیوں کے بارے میں بتاتی ہیں اس کو بودھ ہی ریکھا بولتے ہیں اور اسی پرکار سے ہماری ہارٹ لائن جس کو ہم دل کی ریکھا بولتے ہیں ہمارے پریم پرشنگ کے بارے میں بتاتی ہیں کہتے ہیں نا زیون میں سفلتا پرتشتھا سب کچھ دلاتی ہے ہماری سورج گیرک سورج کا پربت سورج کی فنگر اب یہ سورج کی فنگر جو ہے نا سمانتا بڑی ہے اگر آپ کے گروہ کے فنگر سے بڑی ہے ایسے لوگوں کا آت میں بھی سواس بڑھا ہوتا ہے جیون میں دور کی درشتی رکھنے والے ہوتے ہیں سرکار کی طاقت بنتے ہیں سرکار کی سنسطھان سے جڑتے ہیں ایسے لوگ پرتشتھا تو پاتے پاتے ہیں اور سرکار کے چھیتر میں جاتے ہیں اور یہ سورج کا جو پربت ہے سمانتا اٹھا ہونا چاہیے آپ کے پاور کو بتاتی ہے آپ کے اس طاقت کو دکھاتی ہے کہتے ہیں پاور تب ہی آپ کو ملے گی جب آپ کے اندر طاقت ہوگی سرکار کی چھیتر میں جائے گیا یہ سورج کی ریکھا جو ہوتی ہے سبھی سبھی لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہے اور جس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ سمانی بیقتی کیسے کیوں نہ ہو ایک دن سکھے کے وہ سچائیوں کو عوض پرابت کرتا ہے اب یہ سورج کی ریکھا جو ہے اگر سورج کا پربت سمانتا بڑا ہے اگر ہم سرکار کے ساتھ جڑتے ہیں اس کے اور بھی لکشن ہیں جو اپنے ہاتھوں کو پورا دیکھے ہم بسلیشن کرتے ہیں کہ کیا ہمارے ہاتھ کی پروپر ریکھائیں اُس کریہ کلاپوں کو پورا کر رہے ہیں سورج کی ریکھا تبھی بکسیت ہوتی ہے کہتے ہیں نا آپ کو سکھر کی طرف لے کے جاتی ہے پیتا کے سال مان سمان کو بڑھاتی ہے اور سرکار کے ساتھ جوڑتی ہے اگر ہم نیروگتہ کی بات کرتے ہیں سریع سوستر ہوتا ہے اور ہمارے بوڈی کے پارٹ کی بات کرتے ہیں تو ہڈیوں کا پرتیق مانا جاتا ہے سورج ریکھا کیوں ایک ہو اور سٹیک ہو صحیح دیسامی ہو یہ آپ کے آپ کے بسواز کو آپ کے پرتیشتہ کو قائم کر دی ہے اور کہتے ہیں نا کہ جیون میں پرتیشتہ یہ سب کچھ دلاتی ہے اور یہ جب بھی سورج کا نام لیتے ہیں طاقت کی بات کرتے ہیں سرکار کی بات کرتے ہیں چاہے ہم سرکار کے چھیتر میں کیوں نہ ہوں کسی اور انے چھیتر میں ہوں تب بھی آپ کو سمان دلانے والی یہ ریکھا جو ہوتی ہے وہ سورج کی ریکھا ہوتی ہے اور یہ سورج ریکھا کہاں سے چلے کسی بھی چھیتر سے ہمارے ہاتھ کے کسی بھی چھیتر سے چلے اور وہ سورج کے پربط پر پہنچے تو عوض سے وہ سورج ریکھا ہی کہلاتی ہے وہ ہماری سکھر کی ایک اچھائیوں کو دکھاتی ہے اگر آپ کے ہاتھ میں مانو یہ چندربا کا چھیتر ہے چندربا کا پربط ہے چندربا کا پربط چندربا کا پربط جانتے ہیں آپ سبھی کہ من کے بارے میں بتاتا ہے پتنی کے سپورٹ کی بات بتاتا ہے دور گامی آترہ کے بارے میں بتاتا ہے اگر یہاں سے سورج ریکھا چلتی ہے اور آپ کے سورج کے پربط تک پہنچتی ہے ایسے لوگوں کو جو سپورٹ ہوتا ہے پتنی کے ساتھ سپورٹ ہو کر زیون میں ترقی پاتے ہیں اور اپنے ماتا کا سپورٹ ان کو ملتا ہے زیون میں آگے بڑھتے ہیں اور ایسے لوگ اگر ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ایسے لوگ ساہت ساہت کے چھینٹر میں لیکھا کے چھینٹر میں کبھی کے چھینٹر میں ایسے لوگ کافی فیمس ہوتے ہیں اپنی کلا کا پردرسن کر کے جیون میں نام کی خیاتی پاتے ہیں اپلگدھی پاتے ہیں اور ایک سفلتہ پاتے ہیں اور اسی پرکار سے اگر یہ منگل کا چھینٹر ہے اس کو ہم منگل کا چھینٹر بولتے ہیں منگل کا پربط منگل کا پربط ہے اگر یہاں سے ایک سورج ریکھا سورج کے پربط پر پہنچتی ہے ایسے لوگ جیون میں پریشنم والا کام کرتے ہیں محنت والا پراکرم والا کام کرتے ہیں ایسے لوگ اگر آرمی سے جڑے پولیس کے سمسان سے جڑتے ہیں تو ایسے لوگ اپنے پراکرم سے محنت سے اپنی اپلگدھی سے جیون میں اُجھ پد کو پرابط کرتے ہیں اور مان سمان کی پرابطی کرتے ہیں اگر منگل کے چھتر سے سورج کے پربط پر کوئی لائن جاتی ہے یا کوئی ریکھا کا کام بینیشن جڑتا ہے ایسے لوگ بڑے اہدے تک پراکرم والی چھتر سے آگے بڑھتے ہیں اور اسی پرکار سے جب بودھ کے چھتر سے یہ بودھ کا پربط ہے اگر بودھ کے پربط کے چھتر سے ایک ریکھا سورج کے پربط تک جاتی ہے اس کو ہم سورج ہی ریکھا بولتے ہیں کہتے ہیں بیکاس کی ریکھا پرتشتہ کیا ریکھا یا سمان کی ریکھا ایسے لوگ جیسے کہتے ہیں بدھ بیع پار کا کارک ہے بیجنس کا کارک ہے وہ لیبانی کو درساتا ہے ایسے لوگ اچھے بیع پار کرتے ہیں اور ایسے لوگ ریسرچر کا بھی کام کرتے ہیں تکنیکی کے چھتر میں جاتے ہیں نئی نئی ریسرچ کرتے ہیں کلاہوں کے پرت بیجنس کے پرت ایسے لوگ اگر یہاں پر ایک ہی سٹار بھی بن جائے اپنے بیع پار کے دم پر اچھے برگے کے بیع پار کرتے ہیں اور جیون میں مان سمان پرتشتہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں تو دوستوں یہ رہی ہے آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دہن پا سب کچھ حاصل کرتے ہیں